بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم سب ہریہ سے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں علو مری اور پیاز کی ڈیش یہ میں اوون میں تیار کرتی ہوں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ پتیلی میں بھی علو اور پیاز نیچے لگا کے اوپر گوشت لگا کے بنا لیں تو وہ بھی تیار ہو جاتی ہے بہت مزے کی اس طرح ڈیش اور اس کو بچے بڑے سا بڑے شوک سے کھاتے ہیں آپ بھی میرے طریقے سے گھر والوں کو بنا کے کھائیں سب بہت ہی پسند کریں گے یہ بہت ہی مزے کی ڈیش تیار ہوتی ہے اس کے بہت ہی زیادہ ہیلتھ بینیفیٹ بھی ہیں کیونکہ اس میں آئل بہت کام استعمال ہوتا ہے اس میں میں نے صرف تین چار چمچائل استعمال کیا ہے اور گھر کے مسالوں کے ساتھ اس کو تیار کیا ہے آپ بھی میرے طریقے سے تیار کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی بھی بہت ہی مزے کی ڈیش تیار ہوگی لگ پیسوں کو اچھی طرح دو لی ہے اور اب ان کے اوپر اس طرح سے ڈیپ کٹ لگا لوں گی یہ دو میں نے ایک طرف لگا لی ہیں یہ ایک طرف میں ایک لگا لوں گی اور اب اسی طرح میں سارے لگ پیسوں کے اوپر اس طرح سے ڈیپ کٹ لگا لوں گی لگ پیسوں کو میں نے صاف کر کے ان کے اوپر ڈیپ کٹ لگا لی ہیں اور اب اس کے اوپر میں دہیں ڈال دوں گے دہیں میں نے اس میں دو ڈیویاں شامل کی ہیں یہ تقریباً ایک پاو سے پرابر ہے آپ کے جتنے لیگ پیس ہوں آپ اس کے بطابق ڈال سکتے ہیں میں ایک ٹی سپون ہل دی ہے اور ایک ٹی سپون ریڈ میرچ ہے یہ میں شامل کر دوں گے ایک ٹی سپون اس میں نمک ہے آپ اپنے لیگ پیسوں کے ساب سے ڈال سکتے ہیں اور یہ میں آدھا لیمن جوس ہے یہ میں چھوڑ لوں گے اس میں یہ ہمارے لیمن بڑے بڑے ہیں پاکستان میں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آپ اپنے لیگ پیسوں کے ساب سے ڈال سکتے ہیں اب یہ گرم مسالہ اور خوشکتہ نہیں ہے اس کو میں نے تاوے کے اوپر گرم کر لیا اور اب اس کو ہاتھوں بھی مدد سے اس طرح مروڑ کے اس کے بول جو ہوتے ہیں وہ اس طرح مروڑنے سے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح مروڑ کے آپ ڈالیں تو بہت ہی اچھی خشبو آتی ہے یہ دو چمچ میں نے یہ شامل کر دی ہے اب ہاتھوں کے مدد سے میں ان تمام لیگ پیسوں کے اوپر اچھی طرح مسالہ کو مسل لوں گی اب میں نے لیگ پیسوں کو مسالہ لگا لیا اچھی طرح اور اب میں اس کو چار پانچ گھنٹوں کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی مسالہ اچھی طرح راجباز جائے یہ اب آلو اور پیاز جو ہے یہ میں نے پیاز کے لیے لگائی ہے یہ آلووں کی میں نے کٹ کے لیے لگا لی ہے اور یہ اب ان کے درمیان میں یہ میں نے شملا مرچ کٹ کے لگا لی ہے اور اب یہ میں ٹوماٹر ان کے اوپر لگا لوں گی اس طرح سے میرے بچے زیادہ ٹوماٹر نہیں پسند کرتے اس لیے میں کامی لگاؤں گی اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ لگا سکتے ہیں یہ اب میں نے ٹوماٹر بھی اس کے اوپر لگا لی ہے یہ باتوں کے مدد سے میں ساری ڈیش کے اوپر اس طرح سے آلووں اور پیازوں کے اوپر اچھی طرح جو نمک ہے نا یہ اس طرح سے لگا لوں گی اس طرح لگانے سے پھر وہ آلووں میں بھی نمک جو اچھی طرح راجباز جاتا ہے اور وہ آپ کی ریش جو ہے وہ ٹھیکی ہی بنتی ہے اس طرح سے اب میں ہمیں ٹھیک ڈال لوں گی اس طریقے سے یہ آٹھوں کے ساتھ میں اس لیے ڈال رہی ہوں پہ پھر اس طرح سے ہی ڈلتی ہیں اس طریقے سے آپ بھی ڈیش کے اوپر اچھی طرح نمک جو ہے نا ڈال لیں پھر اس طرح سے آپ کی ڈڈیش ہے وہ بہت مزیکی تیار ہوتی ہے اس کو اگر آپ پتیلے میں بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں آلووں کو کاٹ کے اور ساری چیزوں کو کاٹ کے آپ اس کو پتیلے میں رکھ دیں اور اس کے اوپر گوشت رکھ دیں اس طرح بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آون ہے تو اس میں بھی اس میں تو بہت ہی مزیکی یہ ڈیش تیار ہوتی ہے اس طریقے سے آپ اس کے اوپر گوشت رکھ دے جائیں موسیقا 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 موسیقی 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 جب آپ آلوموں کے اوپر آپ دین اور پیاز ڈالیں گے نا تو یہ پھر دین والا جو ڈیمک مرچ والا دین ہے نا یہ جب آپ ڈالیں گے نا تو اس سے پھر بہت ہی مزدار ڈیس ٹیار ہوتی اب دیکھ سکتے ہیں جو ہماری کتنی پیاری ڈیس ٹیار ہے اب اس کو میں آوون کے اندر لگا دوں گی اس کو پہلے میں پانچ منٹ کے لیے چلیلے کے اوپر رکھوں گی اس طریقے سے سکا کے یہ اچھی طرح جو دائی ہے یہ اپنا پانی جو ایرلیز کر لے تو پھر اس کے اوپر میں کلی لگا کے نا تو اس کو اوون کے اندر رکھ دوں گے یہ اب میں اس بوٹکوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا آئل لگا دوں گی اس طرح دیس کے اندر بھی میں نے پہلے دھو تین چمچ آئل لگایا ہوئے آپ بھی جب دیس کے اندر آلو اور پیاز لگائیں نا تو اس کے اوپر پہلے تیل لگا لے تاکہ وہ آلو اور پیاز ہیں اس کے ساتھ کنٹے نہیں اب اس کے اوپر میں اس طریقے سے کلی لگا لوں گی پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کے ٹرے کے اندر یا اوون کے اندر ہی بنائیں اس کو آپ پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی